ناظرین مہنگائی سے ستائی عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرنے والا ہے چند آئندہ کچھ ہی روز میں پیٹرول کا نیا ریٹ کیا ہونے والا ہے کیونکہ پہلے جو مجودہ ریٹ ہے پیٹرول کا وہ تین سو بتیس روپے ہو گیا ہے آئی ایم ایف نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو چکا ہے تو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا ریٹ نیا آئے گا اور عوام اس چکی میں کتنی دیر تک پسنے والی ہے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آپشن کون کر لیں اور ہمیں ٹک ٹاک پر بھی ضرور فالو کر لیں تو ناظرین یہاں پر آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ یہ جو اضافہ ہر پندرہ دن بعد کیا جاتا ہے اس کو فکس کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف نے دوبارہ کر دیا گیا ہے کیونکہ نگران حکومت نے کہا تھا کہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا اسی کے ساتھ ہی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے گی لیکن یہ پندرہ دن کے لیے مقصود کر دی گئی ہے یعنی پندرہ دن کے بعد ہی یہ اضافہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کو ملے گا تو اب جو نیا ریٹ آنے والا ہے اس میں بائیس روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور پیٹرول کی جو نئی قیمت ہونے والی ہے وہ تین سو پچپن روپے ہوگی